اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تخفہ ہے آپ کے لئے اور وہ یہ کہ میری جو دینی ملی تاریخی سیاسی عمرانی جو سوچ ہے جو فکر ہے میرا جو پچاس پرس سے زائد عرصے کے مطالعہ اور غور و فکر پر ممنی ہے اس مطالعہ میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا عوامل ہیں ماضی کیا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں اب کہاں جانا ہے اس پر میری ایک سوچ ہے میرا فکر ہے پھر یہ کہ ہماری اخربی نجات کا دار امداد کس چیز پر ہے تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں وہ تو ڈان بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دیں ہاں محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں دنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں یا یہ کہ ہمیں کچھ کر گیا نہیں اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ میرا اس سلسلہ اعتبارات کے اعتبار سے علمدعی توفہ ہوگا اب میں آواز کر رہا ہوں پہلی بات اس برد میں تین باتیں مجھے کہنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بھلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوگی اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائے کل نفس زائقت الموت ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جانتار کو موت کا مزہ چکھنا ہے سمہ الینہ ترجعون پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہیں ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین پڑتوں گا ہے کل نفسی ضائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اور یا اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثنہ حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے تو اس کے بعد اوپر بات وارد ہوگی ہے حضور کی نمازی جنازہ پڑھنی جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگئے باقی تو یہ ہے سب کو موت کا مدہ چکنا ہے عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گی بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہیں گے انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے پڑھئے سورہ عبدیاء کے سرمایہ کل نفس زائقت الموت ونبلوکم بشرد والخیر فتنہ ویلینا ترجعون ہر جاندار کو موت کا مدہ چکنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلط دے کر ویلینا لکت ترجعون اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پڑھتا پڑھا ہوا ہے بہت پڑھا پڑھا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَابَانَ لَوْكَانُ يَعْنَهُونَ یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے کاش کہ انہیں محنمت اس سے بھی دائے تفصیل سے یہ آل عبران میں آئی آیت قُلُّ نَفْسٍ زَائِقَتُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَابَةِ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہوں ہے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم وَمَلْ حَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُوْا الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے دھوکہ کس بانی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے دعفل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کے گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنی ٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا انہم دنیا مذرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں باؤں گے تو وہاں کٹو گے یہاں کچھ گبائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ میں لے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی اقیندی شاہ ہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بات ہوئی یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ پرس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کا احباب دمِ واپسی برسرِ راہ ہے عزیزو عباللہی اللہ ہے یہ میرا معاملہ راہ ہے ساٹھ پرس کی عمر سے اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ پرس دیئے ہیں یہ نافلت اللک کے درجم میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا قطعہ ایک خصوصی ہے نفل ہے ہمیشہ کہتا رہا ہوں مسنون زندگی تو اکسٹھ پرس ہے ہمارے احساب سے علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے وہ چھ مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت عبی وقت کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت علی کی ہاں حضرت عثمان بیاسی برس کے روئے ماشاء اللہ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ منصر اندی کی وہی شاہ ولی ادیلوی کی ہاں شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ نے بیاسی برس کے ہوا لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو ایک سٹھ برس ہے جسے ہم تریسٹھ کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے ایک سٹھ بنتا ہے وہ تریسٹھ قمری ہیں جو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے باقل میں اس وقت سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کامل میں لگا ہے اس میں خاص طور پر نہ سمجھتا ہو کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے وہ میرا انیس سو اٹھانوے کا دور ہے تھا جو قرآن جو کراچی میں ہوا تھا انیس سو اٹھانوے کے مارک میں میرا بڑا اوپریشن ہوا دونوں کو تبدیل کیے گئے لیکن اٹھانوے کے آخر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مخدد جو ہے اونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا میں نے درست دیا اس درست کی گزشتہ چل سالوں سے پوری دوریا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل اکنم کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درست میں دیتا آ رہا تا سن پچاسی سے دورہ ترجمہ پران البتہ یہ کہ اے یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درست میں دورہ ترجمہ پران کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا میری ساری گفتوں کا حاصل کیا ہے دیکھئے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دعی ہوتا ہے کوئی اس کا محسوس ہو جاتا ہے کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتا افراد آتے چلے چاہتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کے جس دی اللہ تعالیٰ کی طرح سے توفیق ہے اپنا کام کرے گا چلا جائے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سبور کرو جائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے مجھے گبان ہے اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں میں نے قرآن کی بولی بولی ہے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایس اٹس اپنے کو مظلومہ خیالات اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا اسے انگریزی میں آپ اوبجیکٹی بھی کہتے ہیں خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں قرآن مجسم حضور تھے اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لئے ہیں وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں احادیث میں ہیں سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے لیکن میں خاص طور پر سنت یہ حدیث کی بجائے سیرت کروں اس کے بعد قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ